ہیلو خرین سنجو بوبی کی چینل بلوگز میں آپ لوگوں کا پھر سے آج سواگت ہے آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں لوکی کا رائتہ لوکی کا رائتہ امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو فلیج لائک اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کر دیجئے گا تو دیر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں کیچن کی اور اور بناتے ہیں لوکی کا رائتہ بنانے کے لیے میں ایک لوکی لی اس کو چھیل کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لی اس کے بعد پانی سے اس کو دھو لی دھونے کے بعد اب میں ون فورتھ چمچ حلدی اور ون ٹیبل سپون نمک ڈال کر کے اس کو بوائل کروں گی بوائل ہونے کے بعد میں تھنڈہ کر کے اس کو اس بول میں سیپٹ کر لی سیپٹ کر کے اس میں میں تھوڑا سا دہی فیٹ کر کے ڈالیں اس کے بعد سرسوں والا میں بنا رہی ہوں رائتہ تو اتنا سا ایک ٹیبل سپون لگ بھگ سرسوں پوڈر ڈالیں گے اس کے بعد کٹا ہوا دھنیاں تھوڑا سا ڈالیں گے اور چاٹ مسالہ سواد کے ایک اور دنگ خوری سی نمک کیونکہ لوکی کو بالتے سمیدھی میں نمک ڈالی تھی اور تھوڑا سا حلدی اب سب کچھ کو میں میکس کروں گی میکس ہونے کے بعد ون ٹیبل سپون لگ بھگ سرسوں کا تیل جائے گا دیکھئے ہمارا لوکی کا رائتہ بن کر کے تیار ہے لیکن ابھی اس کو سرب نہیں کریں گے دو گھنٹے بعد کریں گے کیونکہ یہ ہمارا مسالہ اور لوکی آپس میں گھل مل جائے گا تو بھی ٹیسٹی لگے گا تو آپ لوگوں کو ہمارا یہ ریسیپی کیسا لگا پلیج بتائیے گا جرور اور اوپر سے جو آپ کو ریڈ ریڈ دیکھ رہا ہے وہ میں لال میرچی پوڈر اور گھنا ہوا جیرہ پوڈر سے تھوڑا سا گارنش کر کے رکھی ہوں تو پلیج اگر ہمارا یہ ریسیپی اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی موسیقی موسیقی